اسلام علیکم دوستو آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک اللہ کرے کہ یہ سال ہمارے لئے بہت خیر و برکت والا ہو اور ہم سب کے گھروں میں اللہ تعالی رحمتوں کا نزول فرمائے آمین آج میں آپ کو بہت ہی زبردست سی کریم چارٹ کی ریسیپی بتا رہی ہوں اس ریسیپی کو مکمل دیکھئے گا اور جانئے کس طرح سے بنانا اور ایپل ایک گھنٹے بعد بھی بلیک نہیں ہوں گے چارٹ میں یہ بلکل کمرشل اسٹائل کی میں کریم چارٹ آپ کو بنانا سکھاؤں گی ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے یوٹیوب چینل ایزی کوکنگ وید اسما کو سبسکرائب کیجئے اس طرح میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اس کے انگریڈینٹس ہیں میں نے دو سو پچاس ایمیل ٹیٹر پیک کریم لی ہے آپ چاہے تو گھر میں موجود فریش کریم کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب میں اس کریم کو تقریباً تین منٹ کے لیے ہینڈ مکسر سے اچھا سا مکس کروں گی اتنا مکس کیجئے کہ کریم آپ کی فلفی سی ہو جائے تھوڑی آپ چاہے تو الیکٹرک بیٹر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تین منٹ بعد میں اس کے اندر دو چمچ بھر کے کھانے والے چینی کے ایٹ کروں گی آپ چینی کا استعمال اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں کم یا زیادہ شوگر مکس کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر ایک چمچ بھر کر کوکونٹ کا ڈال رہی ہوں یہ پیسہ ہوا ناریل ہے مارکیٹس میں جو آپ اکثر کریم چارٹ کھاتے ہیں اس میں کوکونٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فریش کریم بہت اچھی اور زبردست بنے اور ساتھ ہی اب میں اس کے اندر تھوڑی سی کالی مرچ پسی ہوئی ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو اس میں سفید مرچ پسی ہوئی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اب میں اس کے اندر کٹے ہوئے پستے ڈال رہی ہوں آپ جتنے چاہیں پستے یا جو بھی نٹس آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں اس کے اندر تھوڑے سے چاپٹ بادام ڈالوں گی یہ میں نے موٹے موٹے کرشٹ کر لیے تھے زپر بیگ میں ڈال کر اب ہم تھوڑا سا اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم فروٹز دیکھ لیتے ہیں ایک پاو کریم میں میں دو عدد بناناز ایک ایپل پچاس گرام انگور اور آدھا انار استعمال کروں گی اور ساتھ ہی میں آدھا اورنج کاٹ کر ایپل اور بناناز پر سپرنگل کروں گی اس طرح سے بناناز اور ایپلز ہیں وہ ہمارے کالے نہیں ہوں گے اور کریم چارٹ میں کافی دیر تک یہ بہت ہی خوش رنگ نظر آئیں گے ورنہ کریم چارٹ میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ بلیک ہو جاتے ہیں اب میں تمام فروٹز ون بائی ون کریم میٹ کروں گی دو کے لے آدھا انار پچاس گرام انگور ہے اور ایک سیب ہے فروٹز آپ کے پاس جو اویلیبل ہوں آپ استعمال کر سکتے ہیں اور میں تھوڑی سی خجور یہ تین سے چار خجوریں ہیں موٹا موٹا میں نے کٹ لیا ہے ان کو خجور سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے لیکن اگر آپ کو خجور پسند نہیں ہے تو آپ کشمش کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کشمش یا خجور ضرور ڈالیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب ہم کریم چارٹ کو ڈش آؤٹ کریں گے میں نے تین عدد اسٹرابیریز گھر میں تھی تو وہ میں نے کاٹ کر ڈش کے سائٹز میں تھوڑی سی ڈش میری گیلی تھی تو میں نے اسٹک ایزیلی ہو گئی آپ چاہیں تو بنا ناس کو بھی اسٹک کر سکتے ہیں سائٹز پر اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے اس طرح میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اب میں گارنیشنگ کرنے لگی ہوں تھوڑی سی میں کشمش اوپر ایٹ کر رہی ہوں تھوڑے سے انار اور ساتھ ہی تھوڑے سے کٹے ہوئے پستے ایٹ کریں گے اب میں آپ کو اس کا فائنل لوگ دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنی زبردست ہماری کریم چارٹ تیار ہے جن بچوں کو فروٹ پسند نہیں ہے آپ ان کے لئے کریم چارٹ بنائیے بہت پاورفل ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا ٹیک کیئر این اللہ حافظ